ترکیہ سے لے کر سیریا تک دھرتی کانپی ہے اور دھرتی اتنی تیز کانپی ہے کہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ تیرہ سو سے زیادہ لوگوں کی اس میں جان چلی گئی ہے جہاں بھوکمپ کے زبردست جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سات دشملہ پانچ تیورتہ کا بھوکمپ آیا اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تباہی کتنی ہوئی ہے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور ملبہ ہٹانے کے بعد ہی کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ اس پشت طور پر سامنے آ سکے گا لیکن ایک نہیں کئی امارتوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور انہی میں سے ایک امارت اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی اونچی امارت ہوا کرتی تھی ریائشی کشتر کی امارت جہاں پر کافی لوگ رہتے تھے لیکن ایک جھٹکے میں یہ پوری کی پوری امارت دھراشا ہی ہو گئی زمین میں مل گئی اور اب یہاں پر ملبہ ہٹانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے یہ تصویریں ذرا دیکھئے حکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تیورتہ 7.5 ریکٹر اسکیل پر تیورتہ 7.5 اور ترکیہ کے علاوہ سیڈیا میں بھی کافی نقصان ہوا ہے یہ جانکاری اس وقت مل رہی ہے تقریباً تیرہ سو لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ آنکڑے اس پر تب ہی ہوں گے جب یہ پورا ملبہ صاف کر لیا جائے گا اور ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر نقصان ہوا ہے اور کافی نقصان ہوا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں کہ کتنا تیز یہ بھوکم کا جھٹکہ تھا اور اس کا امپیکٹ کچھ ایسا ہوا کہ یہ پوری امارت جو ہے ایک جھٹکے میں ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گئی یہ جو ایریل شوٹ ہیں ہوایی ویو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافی ملبہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے اور یہ کافی اونچی اور کافی وشال امارت تھی جس میں لوگ بھی رہتے تھے اور اس امارت کے دھراشائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس کے اندر سے نہیں نکل پائے ہوں گے اس وعباوک طور پر ساڑھے ساتھ اگر ریکٹر پیمانہ ہو بھوکم کا اتنا تیز جھٹکہ ہو سرہ دیکھیں اب دو تصمیروں کی ذریعہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس چیز کو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھوکم کا جھٹکہ کتنا تیز تھا اور انپیکٹ کیسے ہوا ہے وہ دو تصویروں کے ذریعے دیکھیں ایک طرف ملبے کا ڈھیر اور دوسری طرف ملبے میں تبدیل ہوتی امارت یہ لائیو ویڈیو بھوکم کا اس وقت آپ کے سامنے کیسے ایک امارت دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی یہ اس تصویر کے ذریعے آپ کو صاف طور پر دکھے گا ایک امارت جو کھڑی تھی لوگ جس کے اندر رہتے تھے اچانک بھوکم کا جھٹکہ آنا شروع ہوا اور اتنا تیز تھا بھوکم کی دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں تاش کے پتوں کی طرح یہ امارت زمین میں مل گئی زمین دوز ہو گئی ساڑھے ساتھ تیورتہ بتائی جارے یہ بھوکم کی سامانی طور پر چھ دشمال پانچ سے زیادہ اگر تیورتہ ہوتی ہے تو اس بھوکم کو بناش کاری مانا جاتا ہے اور تقریباً تیرہ سو لوگوں کی جان گئی ہے بڑا بناش ترکیہ اور سیریا میں ہوا ہے